جائے گردیو ایک اکٹوبر سن دو ہزار دو دوپہر کو انامی مہا پربو کی اسیم دیا کرپا سے سمرن شروع کرتے ہی دھیان اوپر گرو چڑنوں کی طرف لگ گیا یعنی مالک نے دھیان لگا دیا اور پہلی مالا سے ہی سورت کے سمٹایو کا کاریے شروع ہو گیا پھر جیسے ہی سمرن سماپ کر کے میں دھیان میں بیٹھا تو مالک کے نام نے سورت کو اوپر کھینسنا شروع کر دیا یہ کاریے پیٹھالیس منٹ تک چلتا رہا اس سورت کے سمٹاؤ کے بارے میں میں پورا نہیں لکھوں گا کیونکہ پہلے بھی اس بارے میں کافی لکھا جا چکا ہے جو اس بارے میں میرے اوپر بھیٹ رہی ہے اتنا ضرور لکھوں گا کہ سورت اس پنچ بھوتک سریر کو اتنی آسانی سے نہیں چھوڑے گی اس کے لئے گروہ مہراج کو بڑی محنت کرنی پڑتی ہے اور پڑھ رہی ہے ایک تاریخ کی سیام کو دھیان میں کچھ دکھائی نہیں دیا دو اکٹوبر دو اکٹوبر کی صبح دھیان میں ایک ہزاروں میل لمبا چوڑا ویسال میدان دکھائی دیا پہلے تو پورا میدان رفصہ تھا بعد میں پورے میدان میں ہریالی سا گئی اور اس ہریالی کے سین شن شن میں کچھ دیر تک تو یہ سین بدلتے رہے پھر اچانک سین سماپت اور پورا میدان جنتہ سے کھچا کھچ بھر گیا یہاں یہ کھچا کھچ سبد بھی کم پڑتا ہے کبھی آپ نے سہر کی مکھیوں کے چھتے کے اوپر مکھیوں کو دیکھا ہے بس اسی پرکار سے وہاں پر کھچا کھچ کا مطلب سہر کی مکھیوں کی طرح سے پتہ نہیں اتنی جنتہ کہاں سے نکل پڑتی ہے یہ بھیڑ چلی آ رہی ہے کچھ گھوم رہے ہیں ان کی پوساکیں رنگ برنگی تھی اتنے بڑے وصال میدان میں یہ بھیڑ کھچا کچھ گھوم رہی تھی گھومتے گھومتے یہ بھیڑ میرے پاس آ گئی جیسے ہی میرے پاس آتی گئی میں اچائی پر ہوتا گیا اور یہ بھیڑ میرے سے دس پندرہ فٹ نیچے ہو گیا یعنی وہ میدان مجھ سے اتنا نیچے ہو گیا کہ میں ان کے چہرے نہیں دیکھ سکا اب تک جتنے بھی جنتہ جناردن کے سین دھیان میں دیکھے ہیں ان کے چہرے کبھی دیکھنے میں نہیں آئے کئی دفعہ تو یہ جنتہ میرے سے دو فٹ کے فاصلے سے گجری اس سمیں ان کے موں ڈھکے ہوئے تھے اس بھیڑ کے سین بھی شن شن میں بدل رہے تھے ادھر وہ سین اور ادھر وہ کان میں گھنٹے کی مدھور آواز مدھور آواز گنجائمان ہو رہی تھی کان میں اور ادھر کے گھنٹے کی آواز ادھر کے گھنٹے کی طرح نیرس اور فیکی نہیں ہے ادھر کے گھنٹے کی آواز میں رسیلہ پن سوریلی آواز من کو مہلے نی والی اپنی طرف کھینچنے والی ہے اور بھی اس آواز میں کچھ ہوتا ہے جو ورنن کرنے کے باہر ہے اب آپ اس سین کی سندرتہ کے بارے میں کیا انمان لگا سکتے ہیں کچھ نہیں پر دیکھنے اور سننے والے کے دماغ تو اس سین کو یاد آتے ہی پورا نقصہ اسے یاد آ جاتا ہے پر ان دنوں ان کو یاد کرنے کے لیے بھی تو سمیں نہیں ہے میرے پاس اب آپ سوچئے کہ وہ سین کتنا سندر ہوگا کیونکہ وہ اوپر کے لوکوں کا ہے تو کافی دیر تک ہزاروں میلوں میں یہ سین چلتا رہا اور شن شن میں سین بدلتے رہے اس کے بعد یہ سین آلوف ہو گیا اور میدان بھی آلوف ہو گیا میرے سے دس پندرہ پھٹ کے فاصلے پر ایک وصال انچائی والا مندر نمہ میرے سامنے کچھ پرکٹ ہو گیا دائیں بائیں دو سو گج کے فاصلے میں وہ پھیلا ہوگا اس کو سجایا جا رہا تھا میں نے سر کے اوپر دیکھا تو آسمان کا کوئی پتہ نہیں ادھر بھی یہی سین یعنی وہاں جمین اوپر ہوتی ہے اور آسمان نیچے اس مندر نمہ اور اس کی دائیں بائیں کے ایرئے کی سجاوٹ کا ورنن تو نہیں کیا جا سکتا اگر یہ کہوں کی بیس قیمتی ہیرے مانکو اور بیس قیمتی موتیوں اور منیوں سے سجایا تھا تو یہ کہنا بھی کوئی معنی نہیں رکھتا اس سجاوٹ کے سامنے ان کی کوئی اوقات نہیں ہے یہ مندر نمہ میرے نکٹ ہی تھا اس سامنے اور دائیں بائیں دو سو گز سے ادھیک دور دکھائی نہیں دے رہا تھا مطلب وہ وصال میدان آلوپ ہو چکا تھا کافی دیر تک میں اس سین کے شن شن کے بدلتے نظاروں کو دیکھتا رہا پھر یہ سین بھی آلوپ اور ہریالی سے بھرا وصال میدان اس میں شن شن میں بدلتے سین دیکھے پھر وہے بھی آلوپ اور وہی کھچاکچ بھیڑ امڑ پڑی کچھ دیر بعد وہ بھی آلوپ اور دوسرے سین چالو ہو گئے پھر میں مجبورن دھیان سے اٹھ گیا پڑھا اور سنا گروہ جی کی ویدھیا کا کمال تبھی تو گروہ جی کی مہیمہ پرم پار شن میں کرامیں بھو ساغر پار ہی داتا میں پاپی ہوں میرے گناہوں کو شما کرنا ہی داتا میں نیچ نکرشت ہوں مجھے دیا کی بھکشا دے دینا گروہ محراج دکھاتے تو سمندر کا سمندر ہے مہا سمندر پر اس کی ایک بوند بھی پوری یاد نہیں رہتی اور کچھ کو لکھنے میں میں اے سمرت ہوں کیونکہ کس نام یا چیز سے ان سینوں کو میں لکھوں یا پکاروں تین اکٹوبر کی صبح دو پھر سام اور رات دھیان میں کچھ بھی دکھائی نہیں دیا چار تاریخ کی صبح دھیان میں آر دس سکوائر فٹ کے رنگ برنگے کپڑے دکھائی دیتے رہے اور ان کے بھی شن شن میں سین بدلتے رہے یہ لمبے چوڑے میدان میں نہیں تھے میرے سے کیول بیس فٹ کے فاصلے پر ہوں گے پھر ان کے چھوٹے چھوٹے سائز ہو گے اور شن شن میں بھی سین بدلتے رہے کافی دیر دیکھنے کے بعد پھر میں اٹھ گیا چار تاریخ کو دھو پھر کو دھیان میں کچھ دکھائی نہیں دیا مالک کی دیا سے گھنٹے کی مدھور آواز سنائی دیتی رہی جس کو میں ایک گھنٹے تک سنتا رہا اور پھر اٹھ گیا پہلے دھام کے دھنی دیوتا خوب پرسن رہے اب وہ اپنے درسن کب دیتے ہیں دیکھو دیں گے ضرور گروہ مہراج آواز سے ان کے بھی درسن کرائیں گے چار تاریخ کی سیام کو دھیان میں ایک بہت چھوٹا سا بھگیچہ دکھائی دیا جو پیڑ میرے موں کے سامنے تھے وہ ہرے تھے اور دو یا چار یا تین پیڑ میرے بائیں طرف تھے وہ پیڑ ادھک سے ادھک ایک انچ موٹے ہوں گے ان کی ساکھائیں اس سے بھی پتلی تھی ان پر کوئی پتے نہیں تھے ان پیڑوں پر نیچے اوپر تک یعنی ساکھاؤں پر جیسے آج کل سپید چھوٹے چھوٹے جھورو کتے ہوتے ہیں اور ان کے سپید سپید بال ٹھیک اسی پرکار ان پیڑوں پر نیچے سے ساکھاؤں تک ویسے ہی سپید بال لگے ہیں جبکہ دوسرے پیڑ ہرے بھرے ہیں اور اتی بھی سیستہ دونوں طرح کے پیڑوں میں یہ تھی کہ ہرے برکشوں کی طرف اندھیرہ تھا اور ان جھورو پیڑوں کی طرف بہت اچھی روسنی تھی یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جھورو پیڑ روسنی دے رہے ہوں کچھ منٹوں کے بعد یہ سین بھی سمافت ہو گیا اور اندھیرہ ہو گیا آج سے یعنی چار اکٹوبر سے آٹھ دس دن پہلے جب میں دھیان میں بیٹھا تو دیکھا کہ ایک اندھیرے میں میرے بائیں سائیڈ سے روسنی کے تین فوکس آ رہے ہیں ان میں سے دو فوکس میرے سامنے سے آ رہے ہیں ایسے معلوم ہوتا تھا مانو کوئی جیپ آ کر رکھی ہو اور جیپ میں جس فاصلے پر لائٹ ہوتی ہے وہ دونوں فوکس روسنی وہ بھی اسی فاصلے پر تھی اور تیسری روسنی کا فوکس بائیں طرف سے اس پرکار سے آ رہا تھا جیسے کسی موٹر سائیکل سے آ رہا ہے جبکہ ادھر نہ جیپ تھی نہ موٹر سائیکل یہی تو گروہ جی کی مہیمہ پرمپار شن میں کرامے بھو ساغر پار ان کے ایک کن کو بھی نہ پاوے کوئی پار دھنے دھنے میرے گرو داتار اس نکرسٹ جیو کو بھو ساغر سے پار کرنا ہے داتا میں پاپی ہوں میرے گناہوں کو شما کرنا ہے داتا میں نیچ نکرسٹ جیو ہوں مجھے دیا کی بھکشہ دینا موٹر سائیکل اور جیپ کو تو میں اندازن کہہ رہا ہوں کیونکہ اور کوئی مثال بھی تو دے میں تو کیا دے میں روسنی کا فوکس اس چتر کی طرح آ رہا تھا یہ تینوں فوکس چند سیکنڈ تک رہے پھر اندھیرہ ہو گیا جیو دیو موسیقی